اسلام علیکم اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو کیونکہ تم پانی سے پانی ساف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں دنیا ایک بزار ہے جو انقریب بند ہو جائے گا اے پروردگار لزت کنا سے مجھے نعاش نہ کرتے بس عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا کرتے چھوٹی سی زندگی میں انمان بہت تھے خمدرد نہ تھا کوئی مگر انسان بہت تھے انسان بھی عجیب ہے دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ عزوجل بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ عزوجل بہت دور ہے اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے کہ بیری رحمت بیرے غزب پر ہاوی ہے جس معاشرے کے نونہ حال کم عمری میں عشق کی بیماری میں مطلع ہونے لگے اور معاشرے کو پھر تعلیم کی نہیں بلکہ تربیت کی ضرور تربیش ہوتی ہے انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کا باپس بنانے والے کے پاس آ جاتا ہے انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے اونچا عوضہ آنسل کرنے سے نہیں کیونکہ اونچے منار پر بیٹھنے سے کوا اقاب نہیں بن جاتا چھن لیں مجھے بھی اپنے آگے سجدے کرنے والوں میں اے اللہ باپ کب تک باگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں کسی فقیر کی جھولی میں جب میں نے ایک سکھا ڈالا تب یہ جانا کہ مہنگائی کے اس دور میں دعائیں آج بھی کتنی سستی ہیں کامیاب زندگی کے تین داز نماز قرآن پاک اور درود شریف کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کی نصیب میں لکھا ہوتا ہے جو شخص انتقام کے طریقوں پر گور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں زندگی میں اپنا پانتو ہر کوئی دکھاتا ہے لیکن اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے جس کی عبادت منظور ہوئی ہو وہ سب کے لئے رحم مانگے گا محبت کرنے والوں میں اور کچھ ہو نہ ہو لیکن ایک بات ہوتی ہے بے عدب نہیں ہوتے پتر جیسے سخت نہیں ہوتے دل دکھاؤ کیسا بھی بد دعا نہیں دیتے ماف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک سے ہی بول نہیں پاتا اور دوسرے سے ہی سمجھ نہیں پاتا دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا کسی کے آگے ہاتھ پھلانا اچھا نہیں لگتا مجھے دینے والوں کے کتار میں رکھنا بینے مالک تیرے در کے سوا کے سر جھکانا اچھا نہیں لگتا آمین تیرے دو چھکانا چاہاalis دو چھکانا آمین موسیقی